اس دنیا کے اندر جو چاہے کر گزرے یفعلو ما یورید کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا لا يسالو عم ما يفعل وهم يسالون اللہ کہتا ہے میں جو چاہے کر گزروں مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ کیوں کیا وهم يسالون اور اللہ جس سے چاہے جو چاہے جب چاہے پوچھ لے کیونکہ مختیارِ کل وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا یہ تو نہیں کہا کہ شہد حرام ہے صحابہ تم بھی نہ کھاؤں صرف اپنی ذات کے بارے میں حرام ہونے کا اعلان نہیں کیا نہ پسندیدگی کا ادھار کیا کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا اللہ عز و جل نے فوراً پوچھ لیا جس کو اللہ حلال کرتا ہے تم حرام کرنے والے کون ہوتے ہو تم بین لگانے والے کون ہوتے ہیں مالک نے اس کو حلال کیا یہ تو نبی کا معاملہ ہے اور ہمارا معاشرہ ہماری برادری ہمارے لوگ ہماری پہچان والے ہماری دوستی والے ہمارے کاروبار والے ہمارے رشتہ دار ان کے عقیدے ان کی جماعتوں کے عقیدے ان کے بڑوں کے عقیدے وہ دو ٹھوک اعلان کرتے ہیں کہ اب اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں یہ پیر یہ فقیر یہ بزرگ یہ ملہ یہ شیخ جو چاہتے ہیں ان کی زبان کا نکلا ہوا جملہ تبدیل نہیں ہو سکتا یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوزات احمد رزا خان صاحب علوی اس کا صفحہ نمبر تیس اسی عقیدے کو بیان کرتا ہے کہتے ہیں سید محمد یمنی ان کے ایک صاحب زادے مادرزاد ولی تھے مادرزاد کا مطلب سمجھتے ہیں پرانی اردو ہے بالکل ننگے جن کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں مادرزاد مادرزاد ننگے وہ ننگے ہونے کے باوجود بھی ولی تھے اور ویسے آپ کہیں انڈیا پاکستان کے کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے لئے سر سے ٹوپی اتار دو اور ننگے سر نماز پڑھنے لگ جاؤ کیا خیال ہے بڑی مشکل سے ہی کوئی مسجد ملے گی جس میں آپ کو نماز بوری کرنے دیں انہیں کی دورانے نماز ہی ٹوپی اٹھا گیا آپ کے سر پر رہے ہیں گستاخ وحابی بیمان ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے بڑا گستاخ ہے یہ اور یہ الٹی گنگا کی سمجھ نہیں آتی جو سر ننگا کرے وہ گستاخ اور جو سارا کچھ ننگا کر دے اب یہ کنفرم ولی ہے یہ پہنچیوی سرکار ہے انہیں کچھ نہیں کہہ تو کہتے ہیں وہ بالکل ننگے مادرزاد ولی تھے ایک مرتبہ جب عمر بھی ابھی چند سال تھی ابھی ولایت پہ نہیں پہنچے بڑی بڑی تصوف کی سیڑھییں پار نہیں کی ابھی ابتدائی عمر میں چند سال ان کی عمر تھی باہر تشریف لائے اپنے والد کی گدی پر بیٹھے اور ان کے کاتب سے لکھنے والے آدمی سے کہا لکھو فلان فی الجنہ فلان آدمی جنت میں جائے گا لکھو اس نے لکھنا شروع کر دیا بہت سارے لوگوں کے نام لکھوائے کہ وہ جنتی ہیں پھر فرمایا لکھو فلان فی النار اب دوسیوں کی لسٹ بن رہی ہے پہلے جنتیوں کی بنی کہ فلان دوسر میں جائے گا انہوں نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا آپ نے فرمایا لکھو پھر کہاں لکھو وہ ڈر گیا نہ لکھا تو آپ نے کہا اچھا تو نہیں لکھ رہا انتا فی النار اب تو بھی آگ میں ہی جائے گا اب تو بھی آگ میں جائے گا اتنی دیر ہوئی کہ حضرت والد محترم سید یمنی صاحب باہر تشریف لائے اور یہ روتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت مجھے آپ کے چند سالوں کے چھوٹے سے بچے ننگے مادرزاد ولی نے فلا 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 کا نام جنتی لسٹ میں لکھوایا تو میں نے لکھ دیا پھر کہا لکھو جہنمی فلا ہے آگ میں جائے گا تو میں نے جہنمی لکھنے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے بھی کہہ دیا انتا فی النار تو آگ میں جائے گا تو اس کے والد صاحب کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ انتا فی جہنم کہا تھا یا انتا فی النار کہا تھا کہا نہیں حضرت جہنم نہیں کہا انہوں نے نار کہا تھا کہا میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا اس نے اب جو کہا ہے وہ تو ہو کر رہے گا تجھے اختیار ہے چاہے دنیا کی آگ میں جل کر بابا جی کا کہاوہ پورا کر دے یا جہنم کی آگ میں جلنا اس نے کہا نہیں حضرت میں تو دنیا کی آگ میں ہی جلوں گا فوراں آگ بھڑکائی گئی اور اس کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جل گیا کیونکہ ننگے مادرزاد ولی نے کہہ دیا تھا کہ یہ آگ میں ہے اب جو اس نے کہا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا لا تبدیل لکلمات اللہ یہ اللہ کی صفات پر ڈاکے ہیں مختیار کل جو چاہے کر گزرے جس کی بات تبدیل نہیں ہوا کرتی وہ صرف ایک رشوالہ اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات پچاس نمازیں فرد کی تھی آپ نے پھر درخواست کی پھر درخواست کی کم ہوتے 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 پانچ آگئی جب چلنے لگے کہا اے میرے نبی تیرے رب کی بات تبدیل نہیں ہوا کرتی ہم نے پچاس کہی تھی تیری امت پر رحم کھاتے ہوئے پانچ کر دی لیکن تمہارے لیے پانچ ہیں میرے لیے پچاس ہیں جو پانچ پڑ لے گا میں پچاس کا اس کو بدلا دوں گا اللہ کی بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی مالک جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے کن کہتا ہے فیقون اس کے کن کہنے سے وہ ہو جاتا ہے لیکن یہاں اللہ کی صفت کو اپنے ننگے پیروں میں کیسے بانٹا جاتا ہے کہ ہمارے بابا بھی اتنے بڑے اور اتنی کرنی بھرنی دھرنی والے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے اور وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ ہے غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب اردو بزار لاہور سے مشتاق بکارنر نے اس کو شائع کیا ہے اس کے صفحہ نمبر پنجھتر پہ ایک بزرگ کی کرامت سنو آپ نے بڑی بڑی کرامتیں سنی ہوں گی لیکن شاید یہ جو کرامت اب سنانے لگا ہوں اور جو ان کا دنیا پہ یہ کنٹرول اب بتانے لگا ہوں شاید آپ کے پردہ سمات سے پہلے نہ ٹکرائی ہو آپ نے یہ کرامت سنو گی مرے وے کو زندہ کر دیا ہیں ڈوبی بھی کشتی کو پار لگا دیا لیکن یہ درہا الگ قسم کی کرامت ہے اور ان کا کنٹرول دیکھو دنیا پہ کتنا ہے وہ کتنے بڑے مختیارے کل ہیں جو چاہتے ہیں جو جی میں آ جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں کہا ایک روز ارشاد ہوا ہم بنارس کے علاقے سے نیپال کو چلے اتفاق سے ایک انگریز فوج کا خیمہ بھی زند تھا بعض آدمی ہماری پہچان کے نکلے ان کے پاس تہرگے اثر کے وقت ہم اور چند سوار جنگل کی سہر کو گئے دیکھا گھیا قدو کا کھیت پر ایک لڑکی پہرہ دے رہی ہے گھیا قدو سمجھتے ہیں نا قدو کے کھیت پر ایک لڑکی پہرہ دے رہی ہے تو پولیس والوں نے سپاہیوں نے فوجیوں نے کچھ قدو توڑ لیے اور بچی سے کہا کہ پیسہ صبح مل جائے گا یہ چلے آئے تھوڑی دیر میں اس لڑکی کا باپ آ گیا تو لڑکی نے کہا کہ ابباجان سپاہی زبردستی قدو توڑ کر لے گئے کہا اچھا اب ادھر یہ سپاہی قدو لے جا کر گھر پکایا سالن تیار کیا غوسری شاہ کلندر صاحب کو بھی کہا کہ حضرت آپ بھی آئیے اور کھائیے اس نے کہا نہیں بس آپ بھی کھائیے ہم نہیں کھائیں گے سب نے رات کو کھانا کھایا اور سو گئے صبح کو وہ چاروں فوجی جنہوں نے قدو توڑ کر لائے تھے روتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنا لگے جی آپ بہت اچھے رہے جو آپ نے قدو نہ کھایا اب ہم کیا علاج کریں کہا کیوں کیا ہوا کہا صبح اٹھے ہیں تو چاروں کے خصیتین غائب ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ خصیتین نہیں ہیں یہ حضرت بڑے پریشان ہوئے کہا اچھا چلو اس کھیت والے بڑے کے پاس اس خرانٹ کے پاس پہنچے بڑی بڑی موچوں والا لازمی نہیں کہ یہ اولیاء اللہ یہ پیردڑیوں والے نیک ہونے بڑی بڑی موچوں والا خرانٹ بیٹھا وا اس کے پاس پہنچے اور اس کو جا کر سارا قصہ سنایا اپنا قصور ماذ کروایا پیسے اس کی ہتیلی پر رکھے وہ کہنے لگے یہ سارا قصور اس بچی کا ہے اس نے تو مجھے کہا تھا کہ زبردستی توڑ کر لے گے چوری کر کے لے گے لیکن تم تو ادھار لے کر گئے تھے اپنی بچی کو بلایا اس کی خوب پٹائی کی اور پھر ان چاروں کو دے کر کہنے لگے اچھا اب بتاؤ تم بھی مجھے کیا یاد کرو گے جاؤ جا کر لیٹ جاؤ تمہارے واپس آ جائیں گے ایک بڑا رہے گا ایک چھوٹا رہے گا کہا جناب ہم واپس آئے تو بلکل ایسا ہوا جیسے اس خرانٹ موچوں والے بڑھے نے کہا تھا ایک چھوٹا رہا ایک بڑا رہا یہ مخیارے کل ہیں یہ پڑی کرنی والے ہیں ان کا کنٹرول کائنات